آخر لوگ فیصل موورز کا انتخاب کیوں کرتے ہیں آج ہم آپ سے یہی ایکسپیئرنس شیئر کریں گے ہم نے انٹروڈیکشن کروایا کہ ہم بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور ہمارا فسٹ ایکسپیئرنس ہاں منی یو ٹانگ پر ٹریول کا جیسے ہی سفر سٹارٹ ہوا تو یہ ٹرافک پولیس والے نے اس کو روک لیا ان دولوں کی بچ میں کافی تلخ کلامی ہوئی کیوں ماشاءاللہ مجید بھائی حال ہی میں پرموٹ ہوئے ہیں بیٹھان کے نوڈیو بڑھ میرے مینیجر اور ان کو ہماری کمپنی نے دی ہے برینڈ نیو سوزوکی آلٹو مجید بھائی میں آکے بیٹھانے چاہے ہیں پیشاور کا سرور ہے اسلام علیکم ویڈکم ٹو این ادر ویلوگ میموحمد وقص ووچنگ بیرک کر یوٹیوب چینل تو میں جا رہا ہوں پیشاور زفر بھائی نے مگوا یہ ہے ان درائیو زفر بھائی اپنی گاڑی اپنے گھر کھڑی کر رہا ہے اور میری گھڑی نے اندر آفس کھڑی کرتی اور ہمارا پلان تھا بائی باز جانے کا تو انڈرائیو آگئی ہے وہ سامنے نہیں وہ بلیک والی نہیں یہ وائٹ والی ہے انڈرائیو کے طرح پہنچے ہم فیضاباد فیضاباد ایک واحد آپشن ہے اسلام آباد میں جہاں سے آپ کو پورے پاکستان کے لیے ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے اور یہاں پر آ کر ہم نے پشاور کے لیے بیسٹ کمپنی کا انتخاب کیا وہ ہے فیصل موور آخر لوگ فیصل موور کا انتخاب کیوں کرتے ہیں آج ہم آپ سے یہی ایکسپیرنس شیئر کریں گے کاؤنٹر پر جکر ہم نے پشاور کی دو ٹکٹ بائی کی اور سیڈ نمبر ایک اور دو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹرک کا استعمال کیا ہم نے انٹرڈیکشن کروایا کہ ہم بہت بڑے یوٹیوبر ہیں لہٰذا ہم نے فیصل موور مینی یوٹانگ کے اوپر ویلوگ بنانا ہے تو ہمیں سیڈ نمبر ایک اور دو دے دیں تو بھائی نے مسکراتے ہوئے ہمیں سیڈ نمبر ایک اور دو دے ہی دی تو یار سیڈ نمبر ایک اور دو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹرک استعمال کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کا فیر آپ سے شیئر کر دوں سات سو پچاس سر پر اس کا فیر تھا مینی یوٹانگ تھی اور ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا مینی یوٹانگ پر ٹرائیول کا سب سے پہلے ہم نے اپنی ٹکٹ چیک کروائیں بس میں انٹر ہوئے ماشاءاللہ کیپٹن بلکل ایکٹیو بیٹھے ہوئے تھے اب آپ کو چک کرواتا ہوں بس کا اندر کا کیبن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اندر کا ویو تھا ٹرائیول کا دوران میں ہمیشہ لیکس پیسنگ کو زیادہ فوکس کرتا ہوں اور اس کی لیکس پیسنگ اچھی خاصی تھی مینی یوٹانگ میں آپ کو بس ٹیپ کی فیسلیٹی بھی مل جاتی ہے آج ہماری ماشاءاللہ کسپت بہت اچھی ہے اس بس کا دپارچہ ٹائم ساڑھے چار کا تھا اور آج کا سفر ہمارا رائٹ ٹائم پر سٹارٹ ہوا اس مینی یوٹانگ میں چار کیمرہ ورکنگ کرتے ہیں فرنٹ بیک اور دو اندر کے اینیویز جیسے ہی سفر سٹارٹ ہوا تو یہ ٹرافک پولیس والے نے اس کو روک لیا ان دونوں کے بیچ میں کافی تلخ کلامی ہوئی کیونکہ آلریڈی وہ پچڑا چلان کروا چکا تھا باہر ماشاءاللہ بہت اسلام آباد کے خوبصورت ناظر دیکھنے کو مل رہے تھے جیسے ہی سفر سٹارٹ ہوا بس ہوسٹرز نے ہمیں دیئے واتر گلاس اور میں خوش ہو گیا میں نے کہاں کھانے کا باکس بھی ملے گا لیکن میری خوشی تب مان پڑ گی جب پینے کو صرف پانی ملا چلیں کوئی بات نہیں چھوٹا سا سفر تھا تو اتنے سفر میں خالی پانی ہی ملنا تھا آپ کو ماشاءاللہ زفر بھائی بھی یہاں پر سفر خوب انجوائے کر رہے تھے یہ میرے ساتھ بیٹھا ہو رہا ہے بہت ساتھ بھولی جا رہا ہے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی بجرہ مجھے گالیاں دے رہا ہے میری سفاری دے دی لیکن چلیں شام کا ڈھلتا سورج میری کمزوری ہے ویسے بھی مغرب کا ٹائم نزدیک تھا سورج گروب ہو رہا تھا پرندے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو باہر کا منظر انتہائی خوبصورت تھا تو میں نے جلدی سے اس کو کر لیا ریکارڈ بیرا اور زفر کے شولڈر آپ اس میں ٹکڑا رہا تھا تو میرے کہ یہ باقی سرویس ان کی اچھی ہے لیکن سیٹ ہے بہت انجسٹویٹ ہے وہ مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پر ایک پیچر ہے وہ میں آپ کو پیچر دیکھاتا ہوں اگر آپ اس کو پریس کر کے پیدے کریں گے تو اب یہ دیکھیں ہمارا ہی طرح کی طرح پڑھ چکے کمپڑے میں ان لوگ پیٹھے رہے ہیں مغرب کی ٹائم ہم رشکہ ہی انٹرچینج پر پہنچ چکے تھے یہ ان کا ریسٹ ایڈیا ہے یہاں پہ ہم نے نماز پڑھی اتنی در میں ہم اندر گئے مارٹ میں وہاں سے ہم نے کچھ کھانے پینے کا سمان بائی کیا یہ بہت اچھا ڈسپلی کیا تھا سجایا ہوا تھا اور یہاں سے ہم لوگ نے نیم کو اور کولڈرنگز بغیرہ لی اور واپس آگئے اپنی بس کے اندر ڈرائیور سے پرمیشن لے کر میں اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں نے پلان کیا کہ آج کا جو ویلاؤک ہے اس کا انٹرو ڈیکشن میں یہاں سے شروع کروں گا لیکن زفر بھائی کو میں نے کہا بھی تک ہے نزدیک سے ویڈیو ریکارڈ کرنا لیکن وہ بس سے باہر جا کے ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے جس کی وجہ سے شور اتنا تھا اور میری وائس بھی کلیر نہیں تھی لہٰذا اتنا خوبصورت انٹرو ضائع ہو گیا سفر اتنا کمفرٹیبل اتنا مزیدار تھا کہ معلوم نہیں ہوا کہ کب دھائی گھنٹے گزر گئے اور ہم یوں پہنچ گئے پشاور انٹرچینج ٹول پلازا پہ یہ مجید بھائی ہمارا ہدھا گھنٹے سے ویٹ کر رہے تھے پشاور کے فیصل موورز ٹرمینل پر اور اگزیکٹ دھائی گھنٹے میں پہنچے یار آؤٹ کلاس سرویس تھی فیصل موورز والوں نے تاہت میرا دل ہی جیت لیا سات بچ کے پانچ میٹ پہ ہم اترے بس سے اور آگے ہمیں ملے مجید بھائی اور یہاں پہ ہم نے خوب تانگ کیا مجید بھائی کو ماشاءاللہ مجید بھائی حال ہی میں پرموٹ ہوئے ہیں ریجنلل مینیجر اور ان کو ہماری کمپنی نے دی ہے برینڈ نیو سزوکی آلٹو تو اسی آلٹو کی خوشی میں ہم آئے ہیں مجید بھائی کے پاس دعوت کھانے مجید بھائی کہتا ہے کہ جا بھی آ پکڑے گاڑی چلائیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آگے گاڑی چلا ہوں اور آپ ساتھ بیٹھیں یہ مطلب نہیں ہے میرے کہنے کا یہ تھا کہ اچھا نہیں لگتا میں مانو کہ میں پیچھے بٹھاؤں میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ فرانٹ پر بیٹھ جانگے آپ اور مہر بھائی آگے گاڑی چلائیں گے مطلب مجید بھائی میں آگے بیٹھانا چاہتے ہیں پیشاور کا سر ہو رہا ہے مجید بھائی سمجھ رہا سمجھ رہا میرے اب تک کے تمام ٹریولز میں سے آج کا ٹریول بہت مزے کا تھا یہاں پہ میں دوں گا ٹین اور ٹین نمبر یہ ہے پیشاور کی بی آٹی جو کہ پنجاب کی میٹرو سے بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ پیاری تھی تو انشاءاللہ بہت کلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ